تو مطلب آپ یہ بتا رہے تھے کہ آپ فرقہ ورنس کے خلاف ہیں پر آپ کا جب میں دیکھا تو آپ خود فرقے سے تعلق بہتے ہیں بھائی آپ کو کیا تینشن ہے میں خلاف نہیں ہوں میں بہت بڑا فرقہ ورنس ہوں اب بولو کوئی فرق پڑھا آپ کے اوپر آپ کا تعلق اسلام سے یعنی آپ کے اوپر سوالات آپ کے اسلام سے متعلق ہونے چاہیے نہ کہ میری ذات سے میرے اندر ہزار نہیں لاکھ کمی آئے آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنا چاہیے کہ میں فرقہ واریت کے خلاف ہوں کہ فرقہ پرست ہوں میں کچھ جاننے والا ہوں یا بلکل نہیں جانتا ہوں ایک لاکھ کمی ہے کہ ایک ہزار ہیں میں اسلام نہیں ہوں آپ کا سوال اسلام سے نہیں لیٹیڈ ہونا چاہیے اگر کوئی بندہ فرقہ پڑتا ہے تو what does he have to do with it with all due respect آپ کو کیا کرنا ہے اس کے ساتھ کیونکہ ہمیں دیکھو ہم بھی ایک فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں بودھزر میں ہم تو اوپن لیگٹ ہے ہمیں اس سے لنک ہے پر آپ بولتو کہ ہمارا کوئی لنک نہیں ہے ایک بات بتاؤ اگر میں کبھی بدیزم پر کبھی میں بدیزم کے اوپر اوبجیکشن کروں گا تو میں کیا آپ کے فرقے کو کبھی ڈسکس کروں گا کہ نہیں آپ تو فلا فرقے کے ہیں میں تو آپ سے پہلے آپ مجھے اپنا فرقہ کیلئے کریں یا اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کریں میں تو سیدھا بدیزم کے اوپر اوبجیکشن کروں گا کوئی بھی فرقہ ہو ہاں مطلب کہ ان کا جو کومن جو ٹیجنگ سے ان پر کر سکتے ہیں برسپیسیفیکلی جو ڈیفرنسز ہیں اس پر تو اچھا اور کبھی اگر آپ کبھی اگر آپ کسی فرقے کے ڈیفرنس کے اوپر گفتگو کریں گے میں اس پر گفتگو ہی نہیں کروں گا آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ اسے رفیہ دین پہ ڈسکیشن چلیں رفیہ دین پہ کر لیں گا آپ کے ذات آمین بیل جہر پہ کر لیں مطلب کہ ڈیفرنس آف اوپینین کو ڈسکس کرنا جرور یہ میں سمجھنا ہوں ڈیفرنس آف اوپینین کو ذکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس کا تعلق اکیڈیمک سیٹ اپ سے ہے یہ مسلمانوں کا انٹرنل مسئلہ ہے کہ وہ اکیڈیمک سیٹ اپس میں ڈیفرنس آف اوپینین ذکر کریں ہم کرتے ہیں کلاس روم میں اس کو ذکر کرتے ہیں یہ کلاس روم نہیں ہے نا یہاں پر ہم عوام کو اس موضوع کے اوپر کنفیوز نہیں کرنا چاہتے اس طرح کے بہت سارے چینلز ہیں وہاں چلے جائیں وہاں ذکر کریں خوب دبا کے فرقبازی ہو رہی ہے کرو با ہم جا کر بات ہم تو اسی اسی لئے فقی بات ہم نہیں کرتے کیونکہ فقہ کے اندر ڈیفرنس آف اوپینین آجاتا ہے انلس یہ کہ اس فقہی بات کا تعلق اسی اسلامی ٹاپک سے ہو یعنی جس کو پر اسلام پر اعتراض ہو رہا ہے تو ہم کرتے ہیں ونہ نہیں کرتے ٹھیک ہے جو پچھلے بار جو ڈسکرسن کہتا ہے اس پر ایک پوائنٹ جس پر بولنا کر رہا تھا ارے یاسی دا جو در کی باتیں نہیں کیا کرو ہاں ٹھیک ہے ایسر بھائی کے کمینٹ آگیا آتیب بھائی چگہ ہو رہا ہے آہ جگہ بنائے بھائی جی تو آپ نے جو پوائنٹیز کو مینفیش کرنا پوائنٹیز کو مینفیش کرنا وہ ایک اچھا کام ہے آپ نے بتایا تھا پر یہ تو میرے بہت ٹھیک نہیں لگ رہا کیونکہ اچھا کام وہی ہوتا ہے جس کا کونسیکوینس اچھا ہوتا ہے تو یہاں پہ پوائنٹیز کے مطلب تو مینفیش کرنا اس میں سو کونسیکوینس برا ہے کیونکہ کیا کیا میں نہیں سمجھا میں نہیں سمجھا کس چیز کو مینٹین کرنا جو قوالیٹیز گوڑ کا اس کو مینفیش کرنا آپ بولتو کہ اچھا کام مینفیش کرنا تو اچھا کام میں آپ آپ کا لفظ جو ہے نا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کس چیز کو صحب صحب بولیں اور مائک کرید کریں جی جو گوڑ کا جو جو قوالیٹی ہے اس کو مینفیش کرنا آپ اچھا سمجھ دیں اچھا سمجھ دیں قوالیٹیز کے مینفیشٹیشن کو ہونا ٹھیک ہے ہاں تو میرے حساب سے یہ اچھا نہیں ہے کیونکہ جو اچھا نہیں ہوگا اس لئے اچھا نہیں ہوگا یہ میں چیز تو اس حساب سے چاہتر کو پیدا نہیں کرنا کیونکہ اچھا نہیں ہوگا تو یہ میرا پوائنٹ تھا اچھے اور بورے کا فیصلہ کون کرے گا کہ وہ اچھا ہوا یا برا ہوا آپ جو ہے اچھائی اور برائی دونوں کو ڈیفائن کر دیں نہیں نہیں اس کا جو کونسیکوینس ہے اسی سے ہی تو ڈسکائب ہوتا ہے کہ وہ اچھا ہوا یا برا ہوا آپ جو دفائن تو کریں اچھائی اور برائی اگر ریالیٹی ہے تو اس ریالیٹی کو ڈیفائن تو کریں جی برا مطلب کی جو اینڈ ریزرٹ میں اس کا فیزیکلی یا پھر اس کو ہارم ہوا تو اس کو اگر آپ نے کسی کو ڈیفائن پینلٹی دے دی تو اس کا فیزیکلی ہارم ہوا وہ برا ہی کہ اچھائی ہے بھائی یہ تو ایجزمپل گلت ہونا میں اس کا پوچھ رہا ہوں ہیل اور ہیلنٹ کا بات کر داؤ نہیں نہیں میں بھی آپ نے کہا کہ اگر اینڈ ریزلٹ اس کا برا نکلے فیزیکل ہارم ہو جائے تو اس بندے کو فیزیکل ہارم ہو گیا اس سے زیادہ اور کیا برا ریزلٹ نکلے گا کہ آپ نے اس کو زندہ لٹکا دیا تو اب بتائیے کیا یہ برائی ہے کہ اچھائی ہے نہیں پر اس کیس میں وہ کسی کا نقصان دیا پر اس کیس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ کافر نے کسی کا نقصان دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر اچھائی یا برائی کسی نہ کسی وجہ سے اچھائی یا برائی بنتی ہے اب آپ نے کہا کہ نہیں اس میں ایسا ہوا تھا ٹھیک ہے کسی نہ کسی وجہ سے اچھائی یہ برائی بنتی ہے یہ ثابت ہوا نا تو ایک آدمی اگر کسی کی کینگڈم میں کسی کے ملک میں رہ کر یہ کہے کہ میں تو نہ اس ملک کی حکومت کو مانتا نہ اس کے پریزنر کو مانتا نہ پرائی منسٹر کو مانتا نہ کانسٹیوشن کو مانتا اور نہ اس کے کانسٹیوشن پر چلوں گا نہ کانون پر چلوں گا تو اب یہ برائی ہے کہ چھائی ہے یہ تو برائی ہوگی ہے تو آپ اللہ کے ملک اور اس کی مملکت میں رہ رہے ہیں ایک ایک انچ ایک ایک زمین اس کی پیدا کرتا ہے نہ اس کو مانتے نہ اس کے پانون کو مانتے نہ اس کے کانسٹیوشن کو مانتے نہ اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو مانتے تو یہ برائی نہیں ہوگی جب برائی ہوگی تو اس برائی کے اس کی برائی کا نتیجہ بھی نکلے گا میں تو ایک سٹیپ پیچھے جا رہا ہوں نا کہ جو پالیٹس کا انہوں نے منیفیسٹیشن کیا تو اس کو آپ اچھا کیسے سمجھ رہے یہ میرے کو بس جاننا تھا آپ اگر برائی اور اچھائی کے کونسپٹ کو سمجھ گئے تو منیفیسٹیشن ہوگا اس کا کوئی بھی کونسیکونس نکلے بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو برائی سمجھ رہے ہیں یہ تو یا کہ آپ اچھائی اور برائی کی مجھے ڈیفائن کر دیں ایسی جس کو سب مان لیں آپ بھی جس برائی کو میں برائی کہہ رہا ہوں اس کو برائی تسلیم کر رہے ہیں جب برائی تسلیم کر رہے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ بھی نکلے گا اگر کریں